اسلام علیکم دوستو میں ہوں ندیم ربن اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل فار آو اٹیک تو دوستو آج بات کریں گے ڈالونز کے نون ڈیس انورٹر کے بارے میں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب اس پر ایتری ایرر کوڈ آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جو ڈیس انورٹر ہیں ان کے ایرر کوڈ ہم آلڈی اپلوڈ کر چکے ہیں لیکن آج نون ڈیس انورٹر کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں گا تاکہ آپ کو تمام پوائنٹس کی اچھے سے سمجھا سکے اور دوستو آپ سے ہماری یہ گزارش رہتی ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام نئی آلی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے گا اور اپنے پیار محبت کا اظہار ضرور کیجئے اور وہ ہوگا آپ سبسکرائب کریں گے اور لائکن شیئر کریں گے تو تو دوستو آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سیٹ اپ لگا ہوا یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ ڈالنز کا نون ڈیسی انورٹر کا یا کنمنشنل ایسی کا انڈور پی سی بی ہے یا سادہ ایسی کا انڈور پی سی بی ہے ٹھیک ہے جی تو اب اس کو میں دیکھیں سیونٹین ٹیمریچر کولنگ پہ یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں ای تھری ایرر کورٹ جو ہے وہ اس نے ڈسپلے پہ شو کر دیا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی ای تھری ایرر کورٹ شو ہو جائے ڈسپلے پہ اور نون ڈیسی انورٹر کنمنشنل یعنی کہ سادہ ایسی پر اگر یہ ای تھری ایرر شو آ جائے ہو جائے شو ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے جبکہ ڈیسی انورٹر پر ہماری مکمل ویڈیو اس پر مجود ہے ٹھیک ہے اور جو ڈیس انورٹر ہیں اور جو سادہ ایسی ہیں یا کنمنشنل ایسی ہیں ان میں ڈیفرنٹس ہے ٹھیک ہے ای تھری ایرر کا مطلب بلکل ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہمیشہ یاد رکھیں ٹھیک ہے دونوں کو مکس نہیں کریں ٹھیک ہے اور جب میں آپ کو یہ ایکسپلین بھی کروں گا تو پھر بھی آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا باقی اگر ڈیس انورٹر کے ایرر کورٹس کے بارے میں آپ نہیں جاننا ہے تو اس کا لنک جو ہے وہ آئی بٹن میں بھی آپ کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں بھی آپ کو وہ لنک جو ہے وہ مل جائے گا ٹھیک ہے تو آئیں چلتے ہیں ای تھری کی طرف کہ جب نون ڈی سی انورٹر ایر کنڈیشنر میں جو ہے وہ ای تھری ایرر کورٹ آ جائے اور خاص طور پر ان موڈلز میں ٹھیک ہے جو پی سی بی اس وقت ہمارے سامنے پڑا ہوئے ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ کیوں آتا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی یہ آئے گا ایرر کورٹ تو اس کی جب فین موٹر دیکھیں چل رہی تھی تو اب یہ سٹاپ ہو چکی ہے تو اس کا فیڈ بیک جو ہے وہ مایکرو کنٹرولوں کو نہیں جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے انڈور فین موٹر فالٹی ہو جائے کسی بھی وجہ سے چل نہیں رہی ہے فیڈ بیک اس کا نہیں آ رہا ہے تو وہ آپ کو ای تھری ایرر کورٹ ڈسپلی بے شو کرے گا ٹھیک ہے تو اس کی کچھ وجوات ہو سکتی ہیں وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی الیکٹرک کو آف کر لیں گے ٹھیک ہے تو جب الیکٹرک آف کرنے کے بعد میں آپ کو مکمل طور پر بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے الیکٹرک اس کی آف کر دی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو آسانی کے ساتھ اس کے پی سی بی کو آپ کو شو کروں گا ٹھیک ہے تو جب بھی دیکھیں یہ میں آپ کو وائرز نکال دیتا ہوں یہ کنیکٹر لگے میں اس کے فین موٹر کے دیکھیں یہ اس کے کنیکٹر ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے پاور سپلائی کا کنیکٹر ہے یہاں پہ فین موٹر لگتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی پاور سپلائی ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ کسی وجہ سے لوز ہو جائے یا ان کے پوائنٹس میں کاربن آ جائے اور دیکھیں یہ موٹر کی کوئی وائرز ٹوٹ جائے ٹھیک ہے کٹ جائے تو پھر بھی یہ آپ کی جو فین موٹر ہے وہ کام نہیں کرے گی یا بلو نہیں دے گی تو اس سے آپ کو جو یونٹ کا ڈسپلائی ہے وہ آپ کو ای 3 ایرر شو کرے گا اس کے علاوہ اگر اس کا فیڈبیک کنیکٹر یہ دیکھیں یہ اس کا فیڈبیک کنیکٹر ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ فیڈبیک کنیکٹر ہے اگر یہ کسی وجہ سے اس کی وائر نہیں لگی ہے اور لوز ہو گئی ہے تو پھر بھی یہ ایرر دے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا یہ جو پی سی بی ہے وہ کسی وجہ سے فیڈبیک کو ریسیب نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس میں فالٹ آ گیا تو پھر بھی یہ ای 3 ایرر ہی شو کرے گا تو اس کے لئے آپ کو پھر پی سی بی کو چیک کرنا ہوگا پھر پی سی بی میں تو فالٹ نہیں ہے تو اس کو چیک کروائیں گے اور اس کو ٹھیک کر لیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کی موٹر فالٹی ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کا فیڈبیک کی کوئی تار ٹوٹ گئی ہے تو پھر بھی یہ آپ کو ای 3 ہی شو کرے گا ٹھیک ہے اور اگر مکمل طور پر یہ جام ہو جائے تو پھر بھی یہ ای 3 ہی شو کرے گا تو دوستو اور یہ جو ہے میں ایک دوہ پھر آپ کو کہہ دے پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے نون ڈی سی انورٹر کے ایرر کورڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ انورٹر کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں آپ چیک کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو یونٹ ہے وہ ورکنگ کنڈیشن میں واپس آ جائے گا اور آپ جو ہے وہ مزدار سی کولنگ کو انجوائے کر سکیں گے تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھ لی اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اور آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی اور بھرپور فائدہ اٹھائیں گے آپ اس سے تو دوستو ملتے ہیں پھر سے اسی طرح کی ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں اور دیکھتے رہیں فور آور ٹیک